مہاکال کی نگری اجین ایک بار پھر برستوں پرانے اسی رنگت میں لوٹائی جس کا ذکر سکند پران سے لے کر کالیداز کے میک دوتم میں ملتا ہے موڈی نے اجین میں مہاکال لوگ کا لوکار پڑھ کیا مہاکال لوگ سے اجین کی اتحاس کی چرچہ کی اتحاس گواہ کی جب بھی سناتن کمزور پڑا کسی نہ کسی نے اس کی دھوجہ سنبھالی ہے مہاکال کی نگری میں ہر طرف دیو دیپاوالی جیسا اتحاس ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی اس کے ساکشی ہے مہاکال لوگ میں جیسے ہی پی ام موڈی کی اینٹری ہوئی وہ درش دیکھنے والا تھا اجینی کا اُللاس کسی دیوالی سے کم نہیں تھا پردھان منتری نریندر موڈی کے سواگت میں مہاکال کی نگری کا سوندر عبود پورو اپرتم تھا مہاکال مہا دیو مہاکال مہا پربو مہاکال مہا ردر مہاکال نموستو دیو اوانتکہ کی یہ آبھا یہ ادھوٹتہ یہ آنند مہاکال کی یہ مہما یہ مہا تمہیں مہاکال لوگ میں لوگکک کچھ بھی نہیں ہے شنکر یہ ساندھ میں سادھارن کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اراؤ کے گھائے اسادھارن ہے اب اسمانی ہے اب اسمانی ہے اب اسمانی ہے مہاکال کے مندر سے لے کر مہاکال لوگ تک جہاں سے بھی پیم موڈی کو گزرنا تھا ایک ایک حصے کی تیاری وشیش تھی لیکن سب سے ادھوٹ تصویر مہاکال کے گرب گرہ کی تھی جہاں موڈی سب سے پہلے پہنچے مہاکال کو اجین کا راجہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں اجین میں بنا مہاکال کی آگیا کے کچھ بھی نہیں ہوتا اسی لئے پردھان منتری موڈی مہاکال لوگککے لوکارپن سے پہلے مہاکال کی آگیا اور آشیرواد لینے پہنچے مہاکال لوگککہ ادبھت چمک مہاکال کے درشن کے لیے پردھان منتری موڈی نے بلکل سادے پہناوے کو چنا تھا مہاکال مندر کے پرانگڑ سے ہوتے ہوئے جیسے ہی پیم موڈی مہاکال مندر کے گرب گرہ میں پہنچے انہوں نے بھگوان بھولے ناتھ کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اس کے بعد ویدک منتروں چار کے بیچ پیم موڈی نے بھگوان مہاکال کی پوجہ ارچنا کی موڈی نے بھگوان کا دھیان کیا سنکلپ کیا شیولنگ کو چندن لگایا اور پھول مالا چڑھائی پیم موڈی نے مہاکال کے درشن پوجن کے لیے جو سمیں چنا وہ سندھیا کا سمیں تھا شام پانچ بجے کے بعد مہاکال کے شیولنگ میں جل نہیں چڑھائی جاتا اس کے بعد صرف شرنگگار اور آرتی ہوتی ہے اس لیے موڈی نے شیولنگ کا جلا بھی شیک نہیں کیا صرف شرنگگار اور آرتی کی پوجہ سمپن کرنے کے بعد موڈی نے شیولنگ کی پرکرمہ کی اور وہیں پر دھیان لگا کر بیٹھ گئے مندر کے پوجاری شڑکشر منتر کا پاٹ کر رہے تھے اور پیم موڈی سادھنا میں لین تھے گرب گرہ سے نکل کر موڈی نے نندی کی پوجہ کی اور پھر وہاں سے نکل کر سیدھے مہاکال کوریڈور کی طرف بڑھ گئے مہاکال لوک میں اینٹری لیتے ہی سب سے پہلا سپورٹ تھا نندی دوار یہاں موڈی کے سواگت میں تمام سادھو سنت پہلے سے موجود تھے